اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحق میں ہوں سید رزی اور میں ہوں سہرش زوہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کپتان کا بڑا اعلان پی ٹی آئی کا نیا کارڈ حکومت کیا خیالی پلاو شیخ کو ہتھکڑی کھل گئی بھارتی منصوبہ ناکا اور پی اے سل کی دھوم ملٹن کا آغاز کریں گے حکومت کی انتقامی کاروائیاں امران خان کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان ورکرز تیاری کر لیں جب میں کہوں گا سب جاکا گرفتاریاں دیں گے کوب میری کال کا انتظار کریں امران خان نے اہم خطاب کرتے ہوئے کہا مزید گرفتاریاں ہوئیں تو تحریک شروع کر دیں گے یہ گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں اٹھارہ دن ہو گئے دونوں گورنرز نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی الیکشن نوے روز میں نہ ہوئے تو ان پر آرٹیکل سکس لگے گا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ دہشتگردی سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے نگرا حکومت جی آئی ٹی کو کام کرنے نہیں دے رہی یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ملک جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا ہے سارا ملک عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی انہوں نے ہمارے اوپر آپ اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں گا ابھی تک اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دونوں گورنرز نے ڈیٹی دی الیکشن اور یہ جیسے ہی نوے دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنرز میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بلکل گورنرز جو بھی گورنرز ہوں گے الیگل ہو جائیں گے وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشنز ہیں دہشتگردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے یہ ایسی کیر ٹرگر گورنرز بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے یا انصاف ختم کر دیا ہے یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدیہ کی طرف دیکھ رہا ہے حکومت کی اے پی سی پر پی ٹی آئے کو دعوت تحریک انصاف کا نیا گارڈ سامنے آ گیا تحریک انصاف کا شیخ رشید اور آزم سواتی کو نامزد کرنے پر گوھر ذرائع کے مطابق فواد چودری نے مشورہ دیا کہ شیخ رشید اور آزم سواتی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت میں ہر معاملے پر سنجید کی کا فقدان ہے یہ اس معاملے میں بھی فوٹو شوٹ کی حد تک سنجیدہ ہیں ملک میں سیاسی بہران مہنگائی سمیت ہر طرف ہے عوام کا امتحان کپتان نے حکومت کی اے پی سی کو فوٹو شوٹ قرار دے دیا حکومت کی اے پی سی میں پی ٹی آئی کو دعوت فواد چودری نے شرکت کے لیے شیخ رشید اور آزم سواتی کو نامزد کرنے کا مشورہ دے دیا ذرائع کے مطابق فواد چودری نے کہا کہ شیخ رشید سابق وزیر داخلہ اور آزم سواتی سینئر سیاستدان ہیں دونوں پارٹی کی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا اندازہ ہی نہیں دہشتگردی سے متعلق ہمارے لوگ بار بار توجہ دلاتے رہے ہماری بات سننے کے بجائے غداری اور بغاوت کے مقدمات دلچ کیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت میں ہر معاملے پر سنجیدگی کا فقدان ہے یہ اس معاملے میں بھی فوٹو شوٹ کی حد تک سنجیدہ ہیں تکام اور دعوت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی آپ کا ایجنڈہ ذاتی ہے معیشت کی بحالی نہیں شہباز شریف ایپی سی میں بلانے سے پہلے فیصلہ کرے الزام لگانا ہے یا دعوت دینا ہے شامیمود قریشی وزیراعظم پر برس پڑے کہا شیخ رشید فواد چودری کے ساتھ جو کیا گیا سب کو معلوم ہے کارکنان کو دھمکایا جا رہا ہے کردار کشی کی جا رہی ہے نوہران پیدا کیا گیا الیکشن کمیشن کو من پسند نتائج کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کرے ساتھ فروری کو وہ اے پی سی ملوکت کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمن کو امران خان کو مدوخ کرنا چاہتے ہیں میرے حکومت سے کچھ سوالات کہ آپ اپنی صفوں میں فیصلہ کیجئے آپ مفاہمت چاہتے ہیں یا ٹکراؤ چاہتے ہیں تحریک انصاف دونوں کے لیے دیار ہیں کہ آج قوم کی ضرورت کیا ہے اس وقت جو معیشت کی قیفیت ہے اس عالم میں آپ یک جہتی چاہتے ہیں یا انتشار دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں آج ملک بکھراوا دکھائی دے رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری ہوگی قانون کی حکمرانی ہوگی یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی میں الیکشن کمیشن سے بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کی آئینی ذمہ داری فری، فیر، کریڈبل الیکشنز ہیں یا من پسند نتائج کا حصول کہ اے پی سی میں آپ دعوت دیتے ہیں کام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے دو چیزیں بیعک وقت نہیں چل سکتی تو فیصلہ کیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا سنہ اللہ نے آل پارٹیز کانفرنس کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مکاتبے فکر کے لوگ اور سیاسی جماعتوں کو اے پی سی میں مدھو کیا گیا ہے اگر کسی کو اس میں دلچسپی نہیں اور ذاتی انہ کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے تو قوم یہ دیکھ رہی ہے رانا سنہ نے کہا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور دہشت گردی پر کنٹرول کے حوالے سے اس کانفرنس کے بہتر نتائج نکلیں گے دیکھیں اس کانفرنس میں تمام مکاتبے فکر کے لوگ اور تمام پلیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی ہے اور یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل قومی مسئلہ ہے اگر اس میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی اپنی ذاتی سیاست اور ذاتی انہات کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ قوم دیت رہی ہے ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور یہ کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بڑے بہتر نتائج ہوں گے دہشتگردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس مقصد کے لیے وہ الیکشن کمیشن سے راتہ کریں اور ویسے بھی جنرل الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں بنتے ہیں آئین کے مطابق اور انشاءاللہ ہوں گے حکومت کی ترجیحات امن نہیں مخالفین پر پرچے کرنا ہے وزیر داخلہ کہتے ہیں کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ہم نے چیک چیک کر کہا کہ پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے اس کو بچائیں لیکن ہمارا بلیک آؤٹ کیا گیا پی ٹی آئی رہنما مراد سعید پٹ پڑے بولے ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ کیا ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے جب یہ آپ کے ہم آگاہ کر رہی تھے جون سے تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلائے گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کیلئے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے اس کو بچائے آٹھ مہینے خاموشی اختیار کی گئی بلکہ انٹیرین منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا امن کا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا لیکن انٹیرین منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے کوئی دشتگردی وی پہ آ رہی ہم نے قلعہ کما کر دیا ہم آگاہ کرتے رہے میڈیا کو چیخ چیخ کی بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو جب ہماری لاشیں اٹھی گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکانا ترجیات کیا ہے ترجیات امن نہیں ہے ترجیات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو مراسید کو پر مقدمہ کر دو شیخ رشید کو پہلے گریفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے ایک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف کو بے حص قرار دے دیا بولے کہ پختون خواہ میں صفحہ ماتم بچھی ہے عوام سوگ میں ہے اور وزیراعظم چار سو ستر ارب روپے کا حساب مانگ رہے ہیں شہباز شریف کے سوالات کے جواب میں مزید سوالات پوچھ لیے کہا کیا شہباز شریف پنجاب پولیس پر خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں دہشت گردی میں اضافے کی وجہ حکومت کی بدلتی ترجیحات ہیں چار سو سترہ ارب روپے جو دو ہزارہ دس کا انیف سی اوارڈ پینٹیس چھتیس ارب بنتا ہے وہ کہاں گیا وزیراعظم کی بے حصی پر تاجب ہوا خیبر پختون خواہ کے ہر زلے میں صفے ماتن بچھی ہے حالت سوگ میں ہے پورا صوبہ اور وہ کہتے ہیں خیبر پختون خواہ کی حکومت چار سو اکتر کا حساب دے چار سو سترہ ارب روپے دو ہزار دس لیکٹ آسترن یہ تیرہ سال میں یہ پینٹیس چھتیس ارب بنتا ہے وہ کہاں گیا اس کی اکاؤنٹویلیٹی ہونی چاہیے اس کا آلٹ ہونے چاہیے حساب سے کوئی نہیں کتراتا ہم دینے کے لیے تیار ہیں کیا آپ بھی ہیں کیا جو پنجاب کی پولیس پر خرچ ہوا آپ حساب دے رہے کے لیے تیار ہیں کیا جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں کیا اس کا حساب دے رہے کے لیے آپ تیار ہیں اگر یہ پیسہ اس مد میں ون فورت بھی خرچ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس صوبے کے عوام مٹھی نیند سوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ تمام لوازمات اسینچلز موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک جائزہ لیں کہ ان نوہ مہ میں دہشت گردی بڑی ہے یا کم ہوئی باون سے تیپن فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اس کا حساب ہم سے مانتے ہیں یا آپ کو دینا ہوئی خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ